تو جلیے شروع کرتے ہیں خبر تو یہ ہے چوتیس گڑھ میں نقسلیوں کے خلاف وشواس، وکاس اور سرکشہ والا تروینی موجل کارکر ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے پانسو نواسی گاؤں نقسلواد کے دنش سے مکت ہو چکے ہیں دیکھیں ریپورٹ بستر میں ٹوٹ رہی نقسلواد کی کمر بستر میں دکھ رہا وکاس کا اثر جس بستر کو کبھی نقسلیوں کا گڑھ مانا جاتا تھا آج وہاں وکاس بھی ہو رہا ہے، وشواس بھی بڑھ رہا ہے اور لوگ خود کو سرکشت بھی محسوس کر رہے ہیں وکاس، وشواس اور سرکشہ کا یہی ترمیڑی موڈل بستر کی صورت بدل رہا ہے جانکاری کے مطابق بستر میں اب تک پانسو نواسی گاؤں کو نقسل ہنسا سے باہر نکالا جا چکا ہے پانچ لاک چوہتر ہزار سے زیادہ لوگ ہنسا اور دہشت سے مکت ہوئے ہیں نقسل ہنسا کے کارن جو سکول ایک سے ڈیڑھ دشک پہلے بند ہو گئے تھے ان میں سے دو سو باسٹھ سکول پھر کھل گئے ہیں اور ان میں پڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے تین سال میں اندھیرے میں ڈوبے ایک سو چیانوے گاؤں میں بجلی پہنچی ہے اس وجہ سے نقسل وارداتے دو ہزار بائیس میں سمٹ گئی پانچ سو پچیس نئے موبائل ٹاوروں سے سنچار بڑھا اور گرامین اور فورس کو اس کا فائدہ بھی ملا پر ایک چیز بہت اچھی ہے جو یہ کہا جا رہا ہے تریوینی والی بات جو کہی جا رہی ہے اس سے جو سرکشہ وکاس اور جو ویوستہ کے سندرب میں تینوں کا سمیں کی تروپ لوگوں کے سامنے لائے جا رہا ہے اور اچھی بات ہو رہی ہے اس میں میں آپ کو ایک ویسسٹ پکش سے علیک کروانا چاہوں گے کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ سامدائی پولیسنگ ویوستہ کا ہے لیکن میں نے کئی جگہ پہ ویبھن چینلوں کے مادھیم سے یہ بات کہی اور کسی ورسٹ جن نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ بلیک بورڈ اور بلیک روڈ یعنی دو بلیک ڈاٹ جس دن اس چھیتر میں پہنچ جائیں گے تو اس چھیتر میں شانتی وکاس اور ویوستہ تینوں کی استحاپنا سوہ سفورت ہو جائے گی نقصل سمسیہ سے جوج رہے دیش کے دس راجی اور ستر جلوں میں چتیزگڑ کے تریویڑی موڈل کی گونج ہے اور کینڈ سرکار نے بھی اسے نقصل انمولن کے لیے اپیوکت مان لیا ہے دراصل چتیزگڑ میں نقصل فرنٹ پر اس سمیں تین مورچوں پر کام ہو رہا ہے جوانوں کا آپریشن بھی جاری ہے اور وکاس کے کام بھی ہو رہے ہیں سکمہ کا چنتلنار نقصلی ہنسا کے لیے کوئی خیات رہا ہے لیکن سڑک بجلی اور سرکاری سوویدھائیں پہنچنے سے یہاں رونک بڑھ گئی نقصل دہشت سے بند ہوا سکول پھر کھل گیا ہے دسوی تک ککشائیں لگ رہی ہیں دو سو پچھاسی بچے یہاں پڑھنے آ رہے ہیں اسی طرح بیجاپور کے ترم گاؤں میں دن ڈھلتے ہی پہلے آواج آہی بند ہو جائے کرتی تھی لیکن اب یہاں رات میں بھی چہل پہل ہے کیونکہ یہاں کے ایک سو ساٹھ گھروں تک بجلی پہنچ گئی ہے تو اس طرح بستر میں ایک ایک گاؤں میں جیسے جیسے کام ہو رہے ہیں ویسے ویسے نقصلیوں کی پیٹ کم ہوتی جا رہی ہے بہرحال اب ویقاس، ویشواس اور سورکشہ کے تریویڑی موڈل کو وستار سے سمجھتے ہیں جس سے کی پوری تصویر صاف ہو پائی گی تو جانکاری کے مطابق سات جلوں میں چوون بیس کیمپ بنائے گئے ہر ورش پندرہ بیس کیمپ پرارم بھی کیے گئے دوہزار بائیس میں چار سو پندرہ نقصلیوں نے سرینڈر کیا سات سو اکتالیس نقصلیوں کی گرفتاری ہوئی جنگل میں لگتار آپریشن چلے پانسو نوازی گاؤں نقصل پربھاؤں سے مکت ہوئے دو سو انسٹھ پرائیمری اور تین میڈل سکول شروع ہوئے دھان مکہ کے لیے واجب مولے ملا لگو ونوپجوں کے لیے ایم ایس پی ملی گرامینوں کو چار ہزار دو سو ایک اڑ زمین واپس ملی پچاس ہزار کو زمین کا نقصہ ملی شکشافری ستھانی بولی میں پڑھائی شروع ہوئی آدیوازیوں کے چھے سو بتیس کیس واپس لیے گئے دوہزار ایک سو ایواؤں کی پولیس میں بھرتی ہوئی تو اس طرح ویکاز ویشواس اور سورکشا کے سوتر کے ساتھ بستر میں نقصلیوں کے کلے کو دھوست کیا جا رہا ہے بہرحال اس پر کانگریز بی جے پی کی سیاسی پرتیقریہ کیا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں دیکھیں چھتیگر میں کانگریز کی سرکار بننے کے بعد مکہ منتی بھوپیش بغیل کی پہلی پرات مکتہ میں تھا بستر میں سانتی کی بحالی کرنا اس کیلئے انہوں نے ایک سوٹ روا کے دیا بشواس ویکاز اور سورکشا جس کا طاعت وہاں کے لوگوں میں سرکار کے پتی بشواس پیدا کیا گیا وہاں کے جو ڈیبلیمنٹ کے کارے لمبت پڑے ہوئے تھے پچھلے پندہ سال میں اس کو سروک کیا گیا اور لوگوں میں سورکشا دینے کی لوگوں کے اندر میں سورکشا کی بھاؤنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جس کا پریاس ہوا کہ بستر میں 80 فیضی سے ادھیک نقسلواد کے معاملے کم ہوئے ہیں جب سے کندر میں موڈی جی کی سرکار آئی ہے آتنکواد اور نقسلواد کا صفایہ ہوا 36 گڑ کو بھی کندر نے فورسز کے مادیم سے روپیوں کی مدد کر کے نقسلواد کے صفایے کے لیے پورا سیوگ کیا راج سرکار اگر چاہے تو 36 گڑ سے بھی انی راجیوں کی طرح نقسلواد پوری طرح ختم ہوگا کندر کی نیت بھی ہے نیتی بھی ہے سیوگ بھی ہے راجی کی کانگریس سرکار کہیں نہ کہیں دھلمل رویہ اپناتی ہے اس لیے کچھ جگہوں پر ابھی بھی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں فورس کے دباؤ اور پرشاسن کی پہنچ کے چلتے اب نقسلی بستر کے سیمیت بھو بھاگ میں سمٹ گئے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ نقسلی اب دنتیوارہ کی کچھ علاقے دکچن بھیجاپور دکچن سکمہ اندرہواتی نیشنل پارک کے شیتر میں ابو جمار اور کوئلا بیڑا چھیتر تک سمٹ کر رہ گئے ہیں 36 گھڑ کا سب سے زیادہ نقسل پر بھاگے چھیتر یعنی بستر اب دھیرے دھیرے بیکاس گھڑ کی تصویر میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دراصل پچھلے چار سالوں میں قریب پاس سو نباسی گاؤں نقسل پر بھاگے سے موقت ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں دو سو سے زیادہ اسکولوں میں پڑھائی ریگولر ہو رہی ہے ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ اب بستر کی تصویر بدلتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے بدلتی اس تصویر پر 36 گھڑ کے راجنے تک دلوں کی پرتکریائیں بھی دیکھنے سننے میں ملتی ہیں بیپکچ اس کو کیندر سرکار کی اپلپدی بتاتا ہے تو ستہ پکچ پردیش سرکار کی چار سالیوں کے اتھک محنت اور پریاس بتاتا ہے دوسری طرف ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نقسل گھڑ سے بیکاس گھڑ میں پریورتت ہوتے بستر کو پولیس کے کارپرنالی کے نمو دیوانگن کے ساتھ انکوش شرما نیوش ٹیٹ مدبردش 36 گھڑ تو خبر تو یہ ہے کہ بستر میں 589 گاؤں کو نقسل ہنسا سے باہر نکالا جا چکا ہے 5,4,000 سے 7 لوگ ہنسا اور دیشت سے مکت ہوئے ہیں نقسل ہنسا کی کارن جو سکول ایک سے ڈیڑھ درشک پہلے بند ہوئے تھے ان میں سے 222 سکول پھر سے کھل گئے اور پڑھائی شروع ہو گئی ہے تین سال میں اندھیرے میں ڈوبے 196 گاؤں میں بجلی پہنچی ہے اور اس وجہ سے نقسل وارداتیں 2022 میں سمٹ گئے 525 نئے موبائل ٹاوروں سے سنچار بڑھا گرامینوں اور فورس کو فائدہ ہوا ہے